موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ برے خاتمے سے نجات کیسے ہو دیکھیں جی برے خاتمے سے نجات پانے کے لیے آپ کو یہاں تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہوگا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوگا نیکیوں کے راستے پر لگانا ہوگا اپنی نیتوں کو اچھا رکھنا ہوگا نیک کام کرنا صحیح نیت کے ساتھ حدیث پاک میں آتا ہے کہ امنوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اچھی نیت ہوگی تو نیت کا بھی عجر عمل کا بھی عجر بری نیت ہوگی تو عجر بھی غارت اور الٹا گناہ لکھا جائے گا پھر ایک حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے یہ بھی بخاری شریف ہی کی روایت ہے حدیث نمبر 6490 تو بہرحال اس حدیث پاک کے تحت حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ یعنی مرتے وقت جیسا کام ہوگا ویسے ہی انجام ہوگا لہٰذا چاہیے کہ بندہ ہر وقت ہی نیک کام کرے کہ شاید وہی اس کا آخری وقت ہو اور اس رائے کا اظہار وہ میرات المناجیح کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 95 پر کرتے ہیں تو ہر ایک کو ہر وقت اپنی ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے اور برے خاتمے سے ڈرتے رہنا چاہیے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے نہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا فرمان عالی ہے کہ برے خاتمے سے امن چاہتے ہو تو اپنی ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں بسر کرو اور ہر ہر گناہ سے بچو لازماً تم پر عارفین جیسا خوف غالب رہے حتیٰ کہ اس کے سبب تمہارا رونا دھونا طویل ہو جائے اور تم ہمیشہ غمگین رہو مزید بنا فرماتے ہیں کہ تمہیں اچھے خاتمے کی تیاری میں مجغول رہنا چاہیے اسی طرح ہمیشہ اللہ کے ذکر میں لگے رہو دل سے دنیا کی محبت نکال دو گناہوں سے اپنے آزا بلکہ دل کی بھی حفاظت کرو جس قدر ممکن ہو برے لوگوں کو دیکھنے سے بھی بچو کہ اس سے بھی دل پر اثر پڑتا ہے اور تمہارا ذہن اس کی طرف مائل ہو سکتا ہے احیاء العلوم کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر دو سو انیس سے دو سو اکیس پر بڑی تفصیل سے امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس کو بیان کرتے ہیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہی ایک وجہ ہے کہ جس کے تحت میں نے آپ سے ہمیشہ گزارش کی ہے کہ یہ چیز بہت زیادہ میٹل کرتی ہے کہ آپ کس کو کس کی صحبت میں رہتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کیا سنتے ہیں کیا سوچتے ہیں کیا بولتے ہیں آپ کی یار دوست کیسے ہیں آپ کی سنگتیں کیسی ہیں آپ دین میں بھی کس کو سنتے ہو جس کو سنتے ہو اس کی زبان کیسی ہے اس کا طریقہ کار کیسا ہے کیا وہ آپ کے دلوں میں نفرتوں کے گلاس اڑیلتا رہتا ہے یا آپ کے دل کو محبت سے سرشار کرتا ہے کیا آپ کے دل کی دنیا میں سختی لاتا ہے یا آپ کے دل کی دنیا میں نرمی لاتا ہے کیا آپ کو متنفر کر دیتا ہے پریشان ذہن کر کے چھوڑ دیتا ہے آپ کو دوسروں سے بدزن کر کے چھوڑ دیتا ہے آپ کو نفرت کی آگ لگا کر چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ جنگل کو جلا دو یا محبت کے پیمانے بھر کے دیتا ہے کہ جاؤ محبت کے جام پیلا دو کیا کرتا ہے آپ کی ایمان کے ساتھ کیا کرتا ہے آپ کے نفس کے ساتھ کیا کرتا ہے آپ کی شخصیت کے ساتھ کیا کرتا ہے بس وہی ہیں اللہ والے کہ جن کی صحبتوں میں پھر بیٹھ کر اٹھو تو خدا یاد آئے اللہ تعالیٰ سے محبت ہو دین کی طرف رقبت ہو نیکی کرنے کو دل چاہے نیکی نہ کرو تو چین نہ آئے ارے یہی تو اللہ والے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آجاتا ہے جن کی صحبتوں میں بیٹھنے کو من کرتا ہے جن کی باتیں سننے کو دل تڑپتا ہے وہ روتے ہیں تو تمہیں رولا دیتے ہیں ہستے ہیں تو تمہیں ہسا دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر جہاں جنتوں کی نعمتوں کے بشارتیں سناتے ہیں تو جہنم کی آگ سے بھی ڈراتے ہیں اور ساتھ ساتھ تمہارے دلوں میں اپنے رب کو رازی کرنے کی شمیں جلاتے ہیں تو آ جاؤ اس رب کی طرف جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے ساری دھرتی ساری کائنات کا رب ہے ہر چیز کا خالق و مالک و الہ ہے تو آ جاؤ اس کی طرف اللہ اکبر اور توبہ کرو وہ معاف کرنے والا ہے وہ غفور بھی ہے وہ رحیم بھی ہے وہ کریم بھی ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ اپنے عامال کے بلبوتے پہ جنت میں چلے جاؤ گے ہرگز نہیں تمہیں جنت میں جانا ہے تو ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ نیک عمل کرنے ہیں خدا کو رازی کرنے کے لیے جنت میں تو وہ اپنے رحم سے یا اپنے فضل سے بھیجے گا ورنہ ہم میں کون ہے جو عبادت کا حق ادا کر سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ہم کدھر اس کا حق ادا کر سکتے ہیں اس کی بندگی کا حق ہم کون کیسے ادا کر سکتے ہیں ایک ایک ساس پر اس کے احسان مند ہیں ایک ایک ساس کا شکر ادا کرنے میں بھی ہم اگر زندگی گزار دیں تو بھی ان ساسوں کا شکر کیسے ادا کریں جو ساسیں دی اس نے اپنا شکر ادا کرنے کے لیے ہم تو ساری زندگی مقروض ہیں لیکن وہ اپنے کرم سے اپنے رحم سے ہماری ٹوٹی پوٹی بھی قبول کر لیتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکر کرو اللہ کا کہ اس نے تمہیں حضور کا امتی بنایا ہے حضور کا امتی بنایا ہے اے بڑا کرم ہے اس کا اس کے اس کرم کو سمجھو اور صحیح راستہ پکڑ لو ابھی وقت ہے ہدایت کی طرف آ جاؤ گمراہیوں کے راستے چھوڑ دو اللہ اکبر میں آپ کی لئے دعا کرتا ہوں آپ میرے لئے دعا کر ہم سب ایک دوسرے کی دعاوں کے محتاج ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ایک دوسرے کو نصیحت کریں گے اسی طرح ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم و رحم سے جنت میں داخل فرمائے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عذا فرمائے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ یائی منہم والانوات اللہ تعالیٰ مومن مرد و مومن عورتوں کی مغفرت فرمائے اے اللہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرمائے اے اللہ جو جیتے ہیں انہیں بھی معاف فرمائے جو چلے گئے انہیں بھی معاف فرمائے جو آئیں گے ان کی بھی ہدایت کا سابان کر اے اللہ ہمیں بھی ہدایت دے ہدایت پہ استقامت دے اور ثابت قدمی عطا فرمائے اے اللہ اے عز و جل اے پاک پروردگار ہماری آل کو ہمارے اہل کو ہدایت کے راستے پر رکھنا ہمارے جو بڑے گزر گئے انہیں معاف فرما اے اللہ اے اللہ اپنا خاص کرم فرما جنت الفردوس عطا فرما اپنے دیدار سے محروم نہ فرما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت عطا فرما خوض کوثر سے محروم نہ فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے نفرتوں کو ہمارے دلوں سے نکال دے اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا اے اللہ ہمارے دلوں کو محبت سے جوہ دے اور نفرتوں کو ہمارے دلوں سے نکال دے حسد بغض سے نکال دے باری تعالی ہمیں توفیق عطا فرما کہ ان فروعات میں اُلچ کر اپنا وقت نہ برباد کریں بلکہ اپنی اصلاح کا راستہ پکڑ کے صحیح راستے پر چلتے ہوئے تیری رضا میں داخل ہو جائیں کہ ان لوگوں میں داخل ہو جائیں کہ تُو جن سے کہتا ہے کہ میں تم سے راضی تو آؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ فَادْخُلِ فِي عِبَادِي وَادْخُلِ جَنَّتِي السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں